اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پاکستان ورسز زمباوی تیسا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان کی طرف سے محمد رزوان نے روزہ رکھ کر ایک امدہ قسم کی بلے بازی کی روزہ رکھنے کی جو ان کا روزہ رکھ کے کھیلنا جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی تعریفیں کی جاری ہیں سوشل میڈیا پر اور آپ کو دکھائیں گے پوری ان کی بیٹنگ پوری کیسے انہوں نے کون سی شورٹ لگائی کتنے چوکے لگائے کتنے چکے لگائے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل سے دکھائیں گے اس ویڈیو میں تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے تو اگر آپ بھی محمد رزوان کو ایک بڑیہ بلے باز سمجھتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں آج کی ویڈیو کا لائک ٹارگٹ 500 ہے تو مجھے پتا ہے کہ آپ 500 لائک کمپلیٹ کر دو تو جلدی سے لائک کمپلیٹ کرو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پرس کرو تاکہ مزید کرکٹ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو پاکستان نے ٹاؤس چیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ گیا جو کہ اچھا ثابت ہوا 163 رنز بنائے پاکستان نے 20 اور میں 3 وکٹے گوا کر اور یہاں پر دوستو محمد رزوان کی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے شرجیل خان نے 18 سکور بنائے بابر آزم نے 52 اور محمد رزوان نے روزہ رکھ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ انہیں اور جو ہے ان کے کامیابیاں دے 60 بالوں پر 60 بالز پر 89 رنز سکور کی ہیں جس میں 6 چوکے اور 2 چکے اور 148 کی سٹرائک ریڈ کے ساتھ سب سے سٹرائک ریڈ میں بھی آگے ہیں اور محمد رزوان نے بڑا ریکارڈ بھی بنائے اور آئی سی سی نے بڑا فیصلہ سنایا کہ یہ رینکنگ میں کافی زیادہ ان کی امپروومنٹ آئے گی کیونکہ بیک تو بیک یہ 50 اور سنچریز کر رہے ہیں اور اس لیے ان کی رینکنگ میں بہت زیادہ بہتری آنے والی ہے اور دوسرا روزہ رکھ کر یہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اتنے زیادہ میچز کھیلے ہیں یہ پہلے مسلمان بن چکے ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ پاکستان کی سٹرائک ریڈ جو تیز ہے ٹی ٹونٹی میں وہ بھی محمد رزوان کے پاس آ چکی ہے تو محمد رزوان چھاگے اگر آپ بیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نیچے فرس کومنڈ میں دے دوں گا آپ اس پہ کلک کر کے جلدی سے بیٹنگ دیکھ سکیں گے